اللہ اللہ مہرم دیس بھلاب آپ ویڈیو وری صدقار اور بھائی فائنلی فائنلی ہمارے پاس سٹیم ڈیک جو ہے وہ ایفشلی پاکستان کے اندر پہنچ چکا ہے ایفشلی تو نہیں کہوں گا کیونکہ سٹیم ڈیک ایفشلی نہیں آیا بھٹ ہمارے پاس یہاں پر آ چکا ہے میں ڈسکرپچن کا لنک چھوڑ دوں گا جہاں سے آپ اس کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو چیز ہے کافی امپورٹنٹ ہے سٹیم ڈیک آج سے تقریباً ایک سال پہلے لانچ ہوا تھا سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ یوٹیوبرز نہیں کی انباکسنگ کی اس کے بعد آپ لوگوں نے مجھے بہت ریکویسٹ کی کہ یہ جو پرارکٹ ہے ہمیں دکھائیں بائی طبعہ میں یہ بات کر دوں کہ جن کو نہیں پتا یہ ایک گیمنگ کنسول ہے اور یہ کسی بھی گیمنگ کنسول سے بہت زیادہ پاورفول ہے میں آپ کو بتاؤں گا گیمیں جو اس پر چل سکتی ہیں نا بھائی وہ آپ پورے مکمل پی سی پہ کھیل سکتے ہو لیکن اس کے اوپر ہم چلیں گے پہلے میں یہ بات کر دوں کہ پہلے یہ کچھ خاص یوٹیوبرز کے پاس پہنچا پھر اس کے پری آرڈر سٹارٹ ہوئے کچھ لوگوں کو ملنا سٹارٹ ہو گیا لیکن یہ بہت لیمٹیڈ تھا اب جا کے اس کے جو آرڈرز ہیں وہ فلفل ہونا آرام سے سٹارٹ ہو گئے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی مارکٹ کے اندر بھی اویلیبل ہو گیا ہے میں ڈسکرپچن کے لنکھ چھوڑ دوں گا اگر آپ اس کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں اس کے تین ویریانٹس آتے ہیں سب سے نیچے ہے 64 جی بی والا ویریانٹ اس کے بعد 256 جی بی ہے اور اس کے بعد 512 جی بی ہے 512 جی بی اور 256 جی بی والے ویریانٹس کے اندر NVMe SSD لگائی گئی ہے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں 64 جی بی والا ویریانٹ تو اس کے اندر جو سٹوریج لگائی گئی ہے وہ اتنی تیز نہیں ہے یہ بائی دو بے سب سے لور ویریانٹ ہے 64 جی بی والا تو اس کے اندر سٹوریج بھی کم ہے اور اس کے اندر جو ہے بھائی بیسیکلی جو سپیڈ ہے سٹوریج کی اس میں بھی آپ کو سوڑا سا کامپرمائیز جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو لگی ہوئی سٹوریج ہے آپ فیوچر کے اندر اس کو اپگریڈ بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس کی جو SSD ہے وہ بعد میں بھی لگا سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ نے اگر 64 جی بی والا ورجن خرید لیا تو ساری عمر آپ کو اس کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی اس کے اندر میموری کارٹ کی آپشن بھی اویلیبل ہے جو کہ میں نے یوز کی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں خیر اس کے ذات جو چارجنگ برک آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ ہے جی 40 وارٹس کے اوپر کام کرتی تو 40 وارٹس کے اوپر یہ جو چارجنگ ہے ہو جاتی ہے ٹائپ سی والا کنیکٹر ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے کوئی بہتر ٹائپ سی کنیکٹر پڑا ہوا ہے تو آپ اس کے طرح بھی چارج کر سکتے ہیں میں نے اس کا ابھی تک چارجر یوز نہیں کیا اس کو جتنا چارج کیا ہے اپنے ماک بک کے چارجر کے اوپر چارج کیا اور یہ بالکل ٹھیک طریقے سے چارج ہوتا رہا ہے تو مجھے وہاں پر کوئی خاص مسئلہ نہیں آیا انباکسنگ اسپیرینس کی اگر آپ بات کر لیتے ہیں چکا ہوں تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں لیکن انباکسنگ اسپیرینس ایسا ہی ہے تو یہ پہلے کھل ضرور چکی ہے میں نے کہا ایک دفعہ دکھا بھی دوں کہ آپ اگر اس کو پرچیس کرتے ہیں تو آپ کو انباکسنگ اسپیرینس کیسا ملے گا اب دیکھنے میں یہ ایک گیمنگ کنسول لگتا ہے جو کہ اگر آپ بات کریں ننٹینڈو سوچ کی یا آپ بات کریں کہ اسی زمانے میں پی ایس پی آتا تھا اس کی تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید اس کا اگلا ورجن ہوگا لیکن ریالٹی یہ ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے ان گیمنگ کنسول سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس طرح کی آڈینس کو ٹارگٹ کر رہا ہے ایک بندہ جو پلی سٹیشن یا ننٹینڈو کا کنسول خریدتا ہے وہ ایسا بندہ ہے جس کو صرف گیمنگ کرنی ہے اس کو کچھ اور نہیں جاننا کہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں اس کو نہ تو پی سی بلڈنگ کا شوق ہے نہ ہی اس کو ریم جاننی ہے اس کو بس سیڈی ڈالنی ہے یا کارٹرز ڈالنی ہے اور اس کی گیم چل جائے اس کو سکون ہے یہ وہ بندہ ہے جو پلی سٹیشن خریدتا ہے یا ننٹینڈو خریدتا ہے یہ وہ بندہ ہے جس کے بعد شاید تائم تھوڑا ہوتا ہے یہ وہ بندہ ہے جو پی سی گیمنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے یہ سٹیم ڈیک ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ گیمرز کو ٹارگٹ کر رہی ہے جو اس سے پہلے پی سی گیمنگ اور پی سی بلڈنگ کے اندر جو ہے نا وہ اپنا زور آزما چکے ہیں اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سمجھے کہ ایک گیمنگ پی سی ہے جس کو چھوٹا کر کے اس کے اوپر ایک سکرین لگا دی گئی ہے تو اس کو آپ ننٹینڈو سوچ سے کمپیر نہیں کر سکتے ہیں ان فاکٹ اگر میں اس کے آپ کو لی آؤٹ کے بارے میں بتاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو وولیوم کنٹرولز مل جاتے ہیں اور ایک کافی بڑا ائر ونٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے کیونکہ یہ پی سی ہے تو اس کو کولنگ کی بھی ضرورت ہے اس کی لکھ جو ہے وہ ایک پی سی والی نہیں ہے لیکن یہ مکمل طور پر ایک پی سی والی جو فیل ہے وہ ضرور پروائیڈ کرے گا یہاں پر ایک ٹائپ سی پورٹ دی گئی ہے جو کہ اس کی چارجنگ کے لیے بھی یوز ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ یو ایس بی حبز لگا کر اس کے ساتھ ایک ایک ایکسٹرنل ڈسپلی اور ماؤس اور کی بورڈ بھی لگا سکتے ہیں تو وہ فیچر بھی اس کے اندر اویلیبل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایز اپ پورٹیبل پی سی بھی کام کر سکتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ اس کو اس کنفرگریشن میں یوز کرے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے وہی کام کرنا ہے تو اس سے بہت سستی اور بہتر آپشنز مارکٹ میں اویلیبل ہیں اگر آپ اس کی لک اور فیل کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ انپوٹ بٹنز جو ہیں وہ یہاں پر دیے گئے ہیں بیک پر بھی چار بٹنز ہیں اس کے بعد یہ اوپر بھی چار بٹنز ہیں تو آٹھ بٹن یہ ہو گئے اس کے بعد آپ کو یہ ڈی پیڈ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ دو کنٹرولرز یہ بھی دیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے اے ایکس وائی بی کے بٹنز بھی دیے گئے ہیں اور یہاں پر یہ آپ پیڈز دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی اس کے ٹچ پیڈز ہیں جن کے تھرہو آپ ماؤس یا کرسر وغیرہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے بائی دوئے یہ جیٹیے 5 چل رہی ہے اس کے اندر اس ٹائم تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی یہ جو بیسیکلی چیز ہے یہ مکمل طور پر ایک پی سی کی طرح کام کرتی ہے تو پی سی کے اندر کیونکہ ذاتر گیمز میں ماؤس کا کافی ساتھ یوز ہوتا ہے منیوز کو نیوگیٹ کرنے کے لیے تو اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پر دونوں سائیڈز پر ٹچ پیڈ دیے گئے ہیں جو کہ گیم کنٹرول کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں اور آپ اس سے منیوز وغیرہ بھی نیوگیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر جو سوفیر بلٹن آتی ہے وہ سٹیم کی اپنی سوفیر ہے جو گیمرز ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ سٹیم کی لائبریری آپ پی سی کے اوپر بائے کرتے ہیں اور جتنی بھی گیمز لوگ پی سی پر بائے کر رہے ہوتے ہیں وہ سٹیم کے تھرو ہی بائے کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا ایک نام ہے اور ان کے پاس بہت زیادہ بڑی لائبریری ہے اس ٹائم یہ جو اکاؤنٹ چل رہا ہے اس کے اندر ہمارے پاس کچھ گیمز موجود تھی جو کہ ہم نے اس کے اندر انسٹال کر لی ہیں اور اس میں جو سب سے بڑی گیم میں نے انسٹال کی ہے وہ جی ٹی اے فائیو ہے لیکن اگر میں اس کے سٹور کے اوپر جاؤں تو آپ کو ریلائز ہوگا کہ اس کے اندر جو گیمز آ رہی ہیں وہ فل آن گیمنگ پی سی والی گیمز ہیں جن کو آپ پلے کر سکتے ہیں آپ کو لیکن گیمیں بھی خرید نہیں پڑیں گی تو یہ بات میں کلیر کر دوں کہ گیمز اللہ خرید نہیں پڑیں گے جس طرح آپ کسی بھی گیمنگ کنسول پر کرتے ہیں لیکن ہاؤگورڈز لیگیسی تک جو گیم ہے وہ اس کے اوپر نہ صرف سپورٹڈ ہے بلکہ آپ بڑے ہی آرام سے جو ہے اس پر کھیل سکتے ہیں اور ایک اور چیز جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر گیمنگ کر کے دیکھی ہے اور گیمنگ اس کے اوپر بہت زیادہ ریلائیبری کام کر رہی ہے آل دو اس کو سٹارٹ کرنے میں اور گیم کو انسٹال کرنے میں ہمیں کافی عجیب و غریب سے مسئلے آئے ہیں جس میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اندر چونسٹھ جی بی کی سٹوریج ہے اور یہ جو بیسیکلی گیم ہے جی ٹی اے فائی یہ ایک سو آٹھ جی بی کے اوپر کام کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو ایک میمری کارڈ ہے وہ لگا لیا تاکہ ہم صرف جی ٹی اے فائی جو ہے وہ انسٹال کر سکیں بٹ اگر آپ ایک گیمر ہیں جو کہ بہت زیادہ گیمیں ایک ٹائم پر رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ یہ چونسٹھ جی بی والا جو ورڈین ہے یہ خریدے ہی نہیں آلدھو آپ اس کے اندر دو سو چھپن جی بی یا پانچ سو بارہ جی بی تک کا بھی میمری کارڈ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ یو ایچ ایس ون سپورٹ کرتا ہے بٹ میں ریکمنڈ کروں گا کہ وہ میمری کارڈ ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ سیدھا ہی پانچ سو بارہ جی بی والا جو ورڈین ہے وہ خرید لیں کیونکہ اس کے اندر جو ڈسپلی دیا گیا ہے وہ بھی تھوڑا زیادہ پروٹیکشن کے ساتھ آتا ہے آلدھو ڈسپلی کی قولٹی سیم ہے لیکن اس کے اوپر جو گلاس لگاو ہے وہ بہتر قولٹی کا ہے تو اگر آپ نے وہ کام کرنا ہے آپ نے بھاری گیمیں کھیلنی ہے تو اگر آپ سٹریٹ اپ وہی ورڈین خرید لیں ابھی کے لیے وہ والا جو ورڈین ہے وہ آوٹ آس ٹاک ہے ہر طرف تو اگر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ آپ کے لئے بہتر آپشن ہو سکتی ہے بٹ یہ ورڈین پاکستانی مارکٹ میں آویلیبل ہے اس کا لنک آپ کو دسکرپشن کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل بھی جائے گا ایس فار ایس the overall usability is concerned تو جس گیم کے اندر سٹیم اس کو officially support کرتی ہے مطلب جس گیم کو سٹیم کی لائبریری میں officially اس کی support حاصل ہے وہ گیم تو اس کے اوپر بہت مزیدار چلتی ہے جیسے کہ اگر آپ gta 5 کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو کھیلیں گے آپ کو ایسی لگے گا کہ آپ کسی کنسول پر کھیل رہے ہیں آپ playstation وغیرہ پر کھیل رہے ہیں آپ کو feeling ہی ہوگا کہ یہ ایک computer ہے جس کے اندر 16GV رہے ہیں اور AMD کا processor لگایا گیا ہے تو وہ چیز ضرور ہے بٹ کافی ایسی گیمیں بھی ہیں جو کہ اس کے اوپر built and supported نہیں ہیں تو سٹیم کے اوپر وہ گیم available ہے آپ اسے خرید بیٹھیں گے لیکن وہ آپ کے پی سی پہ تو چل جائے گی جب آپ اس کے اوپر direct کھیلنا جائیں گے تو آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اوپر PS GO اور اس طرح کی جو گیمز ہیں وہ بھی try out کی ہیں اور personally میں یہ کہوں گا کہ لوگ انٹرنیٹ پر اس کی تعریفیں کر رہے تھے بٹ مجھے ان گیمز کا مزہ نہیں آیا جس میں آپ online competitive gaming کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ دوسری سائٹ پر کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک PC ہے تو اس کو treat بھی ایک PC کی طور پر کیا جاتا ہے اور PC gamers کے پاس ایک natural advantage ہے وہ mouse سے fire مار رہے ہیں آپ اس سے لگے ہوئے ہیں مطلب fire مارنے میں جتنی دیر میں انہیں آپ کا headshot لینا ہے اور بڑے عصے بعد CSGO دوبارہ کھیلی ہے لیکن بھائی نے دو مندیں مار دی ہے لیکن اس کے بعد پھر کوئی آگیا وہ hacker اس کو میں نے hacker کہہ دیا میں نے کہا وہ hacker ہے اپنے سے نہیں ہوگا تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ وہ officially hacker ہے بٹ یا تو ایسی کوئی بھی game جس میں آپ competitive nature میں game کر رہے ہو I don't think so کہ this is the device جو آپ کے آپ کو purchase کرنی چاہیے آپ اس سے بہتر ہے کہ gaming PC بنا لو بٹ اگر آپ میری طرح کا بندہ ہو جو کہ بہت زیادہ travel کرتا ہے آپ airplane میں gaming کرنا چاہ رہے ہیں آپ travel کرتے ہوئے gaming کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ میری طرح کا بندہ ہیں جو traveling میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میں اپنی PlayStation ہر جگہ نہیں لے کے جا سکتا تو اس بندے کے لیے یہ جو product ہے بہت اچھی ہے اس کے جو speakers ہیں وہ بھی مجھے کافی powerful لگے ہیں آپ copyright نہ آجائے لیکن اس کے front firing speakers ہیں جو کہ یہاں پر دیئے گئے ہیں اور یہ جو speakers ہیں basically front firing ہونے کی وجہ سے کافی loud بھی ہیں اور اگر آپ personal gaming کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو گزارہ ہے وہ کرا جائیں گے آپ headphone وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کا جو headphone کا jack ہے وہ بھی کافی اچھی quality کا جو sound ہے وہ آپ کو provide کر دیتا ہے back پر جو موجود buttons ہیں وہ کچھ games میں کام کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ بھی کچھ نہیں کر رہے بہت آپ ان کو configure کر سکتے ہیں تو it depends کہ یہ کس game کے اوپر چل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں بہت زیادہ input جو ہے وہ دے دی گئے تاکہ اگر کل کو کوئی نئی game بھی آتی ہے تو اس کے حساب سے اس کو configure کیا جاسکے کیونکہ keyboard mouse کا جو ہے نا انہیں alternative نکالنا تھا اس کے علاوہ اگر آپ display کی بات کرتے ہیں تو یہ 60 hertz کے اوپر کام کرتا ہے مجھے پتا ہے کافی gamers یہ کہیں گے کہ یار یہ 120 hertz نہیں ہے یہ 144 hertz نہیں ہے but to be very honest on this one جس بندے کو 120 hertz یا 144 hertz کا مسئلہ ہو رہا ہے وہ gaming PC بنائے گا وہ یہ کیوں خریدے گا کیونکہ جب آپ 144 hertz پہ game کھیل رہے ہیں تو usually آپ competitive games کھیل رہے ہوتے ہیں آپ online games کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کے لئے یہ نہیں بنا this is made کہ آپ اس کو حجے کا carry around کر سکیں اور battery کے اوپر جو ہے وہ gaming کر سکیں جب آپ اس کو use کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ جو area ہے یہ تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے یہ back پر اس کا exhaust ہے but other than that یہ completely usable ہے اور بڑا ہی مزہدار قسم کا جو experience ہے وہ provide کر دیتا ہے touch controls پہ haptic feedback بھی دیا گیا ہے لیکن overall کئی اور vibration وغیرہ موجود نہیں ہے i would say کہ اگر battery life کو اس کی compare کیا جائے تو یہ تقریباً دو گھنٹے کا battery backup دے دیتا ہے normal games کے اوپر کچھ cases میں یہ ڈیڑھ گھنٹے تک بھی چلا جاتا ہے نیچے اور کچھ cases میں یہ چار سے پانچ گھنٹے بھی دے دیتا ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کتنی heavy game اس کے اوپر play کر رہے ہیں وہ game کتنی زیادہ آپ کے resources کو use کر رہی ہے جس طرح pieces میں ہوتا ہے بھائی ہر چیز جو ہے وہ آپ کے graphic card پر پورا load نہیں ڈال رہی ہوتی تو اس کا بھی وہی scenario ہے یہ ایک pc ہے جو کہ آپ کو handled form میں دے دیا گیا ہے and to be very frank on this one i think یہ steam کا پہلا hardware product ہے جس کو میں کہوں گا کہ یہ ایک official success ہے اب تک اس کے ایک million سے زیادہ units جو ہیں وہ بک چکے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اب جو games ہیں وہ بھی کوشش کریں گی کہ جب وہ launch ہوں تو وہ اس کی جو support ہے وہ built in پہلے سے دیں ابھی کیا ہو رہا ہے کہ پرانی games کو اس میں convert کیا جا رہا ہے مطلب اس کے جو buttons کی support ہے اس کے حساب سے پٹانے والے time میں اگر یہ اسی طرح چلتا رہا ہے اور اس کے اگلے versions آ گئے تو آنے والی جو games ہیں hopefully وہ اس چیز کو built in support کریں گی and i think یہ وہ natural progression ہے gaming community کی جو کہ pc gaming سے playstation پہ کبھی نہیں گئے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ مزا نہیں آتا تو وہ اس کو definitely check out کر سکتے ہیں as far as the overall interface is concerned تو بھائی کچھ مسئلے بھی اس کے pc والے ہیں جب آپ interface کو navigate کرتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ چیزیں کام نہیں کرتی جس طرح آپ کو windows pc میں ہوتا ہے کبھی کبھی وہ random error دے جاتا ہے تو اس کے وہ مسئلے ضرور ہیں جیسے کہ یہ wifi کا error دے رہا تھا wifi connect تھی لیکن کہہ رہا تھا آپ offline mode کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ضرور ہیں but overall i would say it's a really nice product اور اگر آپ ایک gaming product ڈھونڈ رہے ہیں تو بھائی definitely check this out کیونکہ یہ کسی بھی طرح سے Nintendo Switch یا PSP کا alternative نہیں ہے I hope your video آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس کا price tag جانا چاہتے ہیں description میں لنک آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا میں نے بہت زیادہ detailed video بنائی ہے میری normal videos اتنی detailed نہیں ہوتی میں نے سوچا کہ اگر میں اس product کی detailed video نہیں بناوں گا تو بھائی justice نہیں ہوگا اس product کے ساتھ میں نے اپنا تھوڑا سا style change کیا مجھے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا comments دے دیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو subscribe کر لیجئے گا میں کوشش کر رہا ہوں کہ gaming content اور لے کر آؤں اس ویڈیو میں اتنا ہی this is Bilal signing off اللہ حافظ